موسیقی 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 اسلام علیکم ایڈیو ہماری ویڈیو والکم بیک ٹو می چینل آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایمن خان کا انسپائر آئی میک اپ لوک اور یہ لوک کو انہوں نے کریٹ کیا تھا مینال خان کی ویڈننگ پہ تو وہی میں لوک کو آج کر ہی کریٹ کر رہی ہوں تو فورسٹ او فول میں آئی میک اپ کو سٹارٹ کر لیا ہے اور یہاں پلائے کر رہی ہوں کنسیلر اور آپ کوئی بھی کنسیلر یوز کر سکتے ہیں بسیکلی کنسیلر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری آئے کے پاس جو پگمنٹیشن ہوتی ہے اس کو ہائٹ کرنے کے لیے کہ ہماری جو سکن ٹون ہے وہ ایون سی نظر آئے اور جو ہم آئی شید اپلائے کریں وہ انہینس ہو کے نظر آئے تو اسے اچھی طرح سے میں بلینٹ کر رہی ہوں فاؤنڈیشن برش کی ہیلپ سے تو فاؤنڈیشن برش کی ہیلپ سے اسی لیے بلینٹ کر رہی ہوں تاکہ اس کی کوریج اچھی سی آئے تو یہاں لوس پاؤڈر کو میں اپلائے کر رہی ہوں اچھی طرح سے اپنے پورے آئے پر برش کی ہیلپ سے ہی سو گائز لوس پاؤڈر کو اپلائے کرنے کے بعد یہاں میں اپنی آئی بروز کو فل کر رہی ہوں اور آئی بروز کو میں نیچرل سا فل کروں گی آئی شیدو کی ہیلپ سے ہی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمن خان کی بہت ہی نیچرل سی آئی بروز فل ہوئی ہیں تو میں ویسے ہی نیچرلی اسے فل کر رہی ہوں اپنی دونوں آئی بروز کو فل کر لوں گی اور آئی بروز کو فل کرنے کے بعد میں یہاں یوز کر رہی ہوں اپنی آئی بروز پر براؤ جیل اور اس کو اچھی طرح سے میں اپلائے کر لوں گی تاکہ جو میری آئی بروز ہیں وہ اچھی طرح سے سٹے رہیں اور صحیح سی نیٹ سی ہو جائیں تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آئی میکپ لوک کو آئی میکپ لوک کریٹ کرنے کے لیے جو میں پیلٹ یوز کر رہی ہوں کاشیز کی جیسمن کوئن آئی شیڈو پیلٹ ہے بہت ہی زبادہ سی پیلٹ ہے تو اس کے اندر سارے شیڈیز وہی تھے جو ایمن خان کی آئے پر مجھے لگے تو اسی لیے میں نے یہ والا پیلٹ چوز کیا تو اس کے اندر سے یہ ٹو شیڈیز میں لے کے سمپلی بلیننگ برش پہ پہلے میں نے آؤٹر وی پہ ٹیپ ٹیپ کر کے کلر کو پلیس کیا لن اسے سرکولر موشن میں میں اسے بلینڈ کرتی ہوئی انہر کورنر تک اپنی کریز پہ اچھی طرح سے بلینڈ کر رہی ہوں انہر کورنر پہ زیادہ نہیں لے کے آنا آؤٹر وی پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے اور اسے اچھی طرح سے میں بلینڈ کر رہی ہوں آؤٹر وی کو اپنی اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی اور میں کلر لیتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اور ساتھ ہی میں دوسری آئی کا بھی آئی میکپ کرتی جاؤں گی آپ جیسے کہ دیکھ رہی ہیں آؤٹر وی پہ میں نے فوکس رکھا ہوا ہے تو یہاں میں جو بلیک کلر تھا بلیک اور براؤن کو مکس کر کے میں نے اپنی آؤٹر وی پہ بلینڈ کی ہے تاکہ ایک سموکی سا فیکٹ آئے ہیں جیسے کہ آپ پکچر دیکھ رہی ہیں سکرین پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایمن خان کی تو آپ اس سے بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کس طرح سے ہے یہ تو گائز یہاں میں نے لیا ہے ایک نیڈ پرش وہ اسی لیے لیا ہے تاکہ میں اسے اچھی طرح سے بلینڈ کروں تو بلینڈنگ اچھی کریں گے جب آپ تو آپ کا ایک میکپ لک اپنے ہاں پہ اچھا لگے گا اور یہاں میری بلینڈنگ ہوگی ہے تو سیم پیلٹ کے اندر سے کہ شمری سے شیڈ ہیں دونوں ان دونوں کو لوں گی ایک وائٹ انڈر ٹون میں ہے اور ایک ذرا شیمپین گولڈ ٹائپ سا ہے تو وہ والا میں کلر لے کے اپنی انہ کارنر پہ اور اپنی آئیڈ پہ اپلائے کر لوں گی اور سیم پیلٹ کے اندر سے میں یہ 2 شیڈز لے رہی ہوں اور ایک سمال بلینڈنگ برش پہ اور اس کو اپنی کریس پہ اسی لیے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جو شمری سا شیڈو لگایا ہے وہ ڈیفیوز سا اور بلینڈ ہوا نظر آئے ہارش لائن نائے سیم پیلٹ کے اندر سے میں یہ وائٹ سا شیڈو لوں گی اور اس کو لے کے اپنی انہ کارنر کو ہائیلائٹ کروں گی اور بہت ہی زبزہ سا لک کا آ رہا تھا ہائیلائٹر اپلائے کرنے کے بعد انہ کارنر پہ تو یہاں میں اپلائے کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں دونوں آئی کا میک اپ کرتی جا رہی ہوں تو یہاں میں اپنی وارٹر لائن پہ اپلائے کروں گی وائٹ پینسل کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پکچر پہ منال خان کے بھی وائٹ پینسل ہی لگی ہوئی ہے تو اس کو میں اپلائے کر لوں گی اپنی وارٹر لائن پہ تو اچھی طرح سے اس اپلائے کرنے کے بعد میں لیئرنگ ہوں سیم پیلٹ کے اندر سے یہ دونوں تین شیڈیز ہیں اور ان کو میں لیئرنگ سمال سا برش ہے اس کی ہیلپ سے میں اس کو اپنی لوور لیش پہ اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی لوور لیش کو اچھی طرح سے آپ نے بلینڈ کرنا ہے اور یہاں میں نے تھوڑا ویڈیو کو فاسٹ کر دیا آپ نے بہت ہی آرام سے ہلکے ہاتھ سے بلینڈ کرنا ہے تو دونوں ایک پہ میں نے نیچے لوور لیش کو بلینڈ کر لیا ہے یہاں آپ لائنر کی باری ہے لائنر بہت ہی سمپل سا تھا سمپل سا اور سمال ونگ سا تھا تو اس طرح سے میں نے یہ ایک ونگ کریٹ کیا ہے یہاں تو انر کورنر سے زیادہ نہیں کرنا بس ہم نے جیسے نارمل ونگ لائنر لگتا ہے سمال سا تو ویسے ہی اپلائے کرنا ہے انر کورنر سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا لائن نکالی ہے تو کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے لائنر اور دونوں آئے پہ اپلائے کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں تو یہاں میں نے اپلائے کر لیا ہے لائنر کو اور اب اپنی لیشز کی باری ہے تو لیشز کو میں وولیوم دوں گی مسکارا کی ہے اچھی سی کوٹنگ دوں گی اپنی لیشز پہ اپڑ لیشز پہ اور لوور لیشز پہ اچھی طرح سے آپ نے مسکارا اپلائے کرنا ہے تو مسکارا اپلائے کرنے کے بعد یہاں میں فیک لیشز اپلائے کر لوں گی تو فیک لیشز آپ نے اپنی لیشز پہ تھوڑا سا گلو کو اپلائے کر کے تو آپ تھوڑا سا اسے ویدھے نہ سیکنڈ اسے ذرا ڈرائے ہونے دیں دن آپ اسے اپلائے کرنے بہت ہی ایزی لی لیشز لگ جاتی ہیں تو کچھ اس طرح سے میں نے لیشز لگا دی ہیں بہت ہی سیمپل سی ہیں لیشز تھی جیسے کہ ایمن خان کی لیشز تھی ویسے ہی میں نے اس لک کو کریٹ کرنے کی کوشش کیا تو یہاں میرا لک کمپلیٹ ہو گیا ہے دونوں آئے کا کچھ عصہ سے لک آ رہا ہے تو آپ نے کمینٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اپنی فرنڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ تو آج کی ویڈیو یہی تھی تو ملتی ہوں آپ سب اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ